جب کرشینٹی شروع میں ہوئی جب جودائزم تھا وہ اسلام تھا نام دے کے جودائزم کو خراب کر دیا کرشینٹی شروع میں اسلام تھی کرشینٹی ڈال کے اور اس کو اندر تسلیس ڈال کے خراب کر دیا اسلام ہے اسلام کو یہ خراب کر سکتے نہیں ہیں کیونکہ اس کا اللہ تعالی نے وہ آخری ریلیجن ہے اور وہ قیامت تک رہے گا اس لئے اللہ پاک نے اس کی جو طاقت ہے اور اس کی جو سپرمیسی ہے اور اس کی جو کتاب ہے اس کی حفاظت خود کر دی کیونکہ اس قوم کا امتحان ہے ہی نہیں امت مسلمہ کا امتحان ہے ہی نہیں کہ وہ کتاب کو بدلیں اور اللہ ان کو دیکھیں یہ امتحان دیا ہوا تھا احلال کتاب کو اور انہوں نے اس کے اندر بھرپور نکامی حاصل کی اور اب جو امتحان ہے وہ یہی ہے لیکن نبی اپاس نے فرمایا کہ اللہ نے جو میری قوم کو امتحان دیں گے نہ وہ ہوگا عورت کا فتنہ کہ عورت کے فتنے میں نہ یہ مبتلا ہو جائیں تو یاد رکھے گا کہ یہ نبی اپاس کی حدیث ہے اور جس پہ یہ کافر بولتے ہیں کہ ان کے نبی جو ہیں استغفراللہ استغفراللہ عورت کے پیچھے تھے عورتوں کے پیچھے تھے وہ خود نبی کہہ رہا ہے کہ عورت فتنہ ہے دیکھیں یہ کرشن میں آپ کو پتہا ہے نا کافر خود ہی جو ہے نا یہ بچارے وہی جس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بلی کی دم کٹتی ہے نا تو وہ کہتا ہر ایک ہی کٹے یہ خود پرورٹ ہیں نا ان کے خود رومن کیتھلکس پرورٹ ہیں ان کی جو میری مکدلینہ پر آپ پڑھے لانڈریز پرورجن دیر تھی رومن کیتھولیسزم کے اندر جو صدیوں سے ان کے ہاں یہ ننز ہیں یہ ساری پرورجن کوائرز کی چائلڈ ملسٹیشن ریپ ننز کا یہ سارا کچھ آپ دیکھیں باتیں یہ کلیں کہ سلاب ایسی ہم کرتے ہیں لیکن سارا بکواس پاول کہتا ہے جی مجھے تو کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے عورتوں کے معاملات کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے خدا نے مجھے حکوم ہی نہیں دیا میں تو کہتا ہوں چلو یہ کر جاؤ یہ ان کا حال ہے تو جب ایک بلی کی دم کڑیا تو وہ کہتے گی کیوں کٹے اب نبیہ پاسز نے ہر چیز کا علاج دیا ان کو تو ان کو برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ساری کینڈم ختم ہو جاتی ہے نا ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے رومن کیتھولیس کا پوپ کو کہو نہ جا کے اپنے کے وہ لائبریریز کھولے نا جو ساتھ ساتھ میل کی لائبریریز ہیں کھولو اس میں دکھاؤ کیا کیا ہے کتابیں اس میں تمہیں دیکھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملے گا اور وہ کونسیل کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چپٹر 3 ورس 78 کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ جھوٹے ہیں یہ قضاب ہیں اور یہ جانتے ہیں یہ کونسیل کرتے ہیں اللہ کے علم کو اللہ کے حقائق کو یہ چھپاتے ہیں اس لئے یہ مکروتر قوم ہیں اور یہ کرشینیٹی انہی کا یہ پودا ہے اب دون ایک فتنہ دجال کو جواب ہتھوڑا پڑا نا تم لوگوں کو یورپ سے یہودیوں کا پڑا نا ابھی تک تم نے عقل نہیں آئی وہ یہ کرشینز کو بنائے نا تم لوگوں کو بے حیاء تم لوگوں کی فیملی ویلیوز توڑی آج تمہاری عورتیں ڈانس کرتی ہیں وہی چرچوں میں جاتی ہیں یہ تمہاری تہذیب جو نے ختم کیا نا وہی تہذیب وہ چاہتے ہیں کہ اب تمہارے ذریعے اسلام کی ختم کریں لیکن یاد رکھنا اسلام کی تہذیب ایک لیمٹ تک ختم ہوگی تمہاری کل ہی ہوگی تمہاری تہذیب کل ہی ختم ہوگی لیکن اسلام کی تہذیب ایک لیمٹ تک ختم ہوگی جو کہ اللہ پاک نے آج بھی مخلصین پیدا کیے ہوئے ہیں جائیں جا کے دیکھیں بزرگ اسلام میں کیسے کیسے اخلاقیات پر ہیں اپنا آپ ایک مثال دے دیں ایک مجھے اپنا آپ ہولی بندہ لا دیں دیکھ رہا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا وہ کیا کرتا ہے باتیں یہ بڑی کرتے ہیں لیکن ان کی اصل حقائق دیکھیں یہ بد سے بدترین لوگ ہیں ان کے جو پاسٹرز ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں ہمیں سب پتا ہے میں ریگل ہر پاسٹر کی بات نہیں کر رہا میں وہ پاسٹر کی بات کروں جو بڑے بڑے ٹی وی ایونجلسٹ ہیں اور ہمیں پتا وہ اصل میں کیا ہے we know